ہلو ویورس ویلکم تو ویوٹیوب چینل پانچ باتوں کا رکھیں پورا خیال پیریٹس کے دوران پیریٹس کے دنوں کی تکلیف کے بارے میں تو ہم اکثر باتیں کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں کس طرح سے رہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اس پر کم ہی باتیں ہوتی ہیں پیریٹس ابھی بھی ایک ایسا وشے ہے جس پر لوگ کھل کر بات کرنے سے پرہیس کرتے ہیں اسی وجہ سے بہت سی باتیں ہمیں پتا ہی نہیں چل پاتی یہ سمسیہ خاص طور پر گرامن علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں پیریٹس کو لے کر اب بھی لوگ بات کرنے سے تطراتے ہیں بات نہیں کی جاتی اسی لیے جانکری کا ابحاؤ بھی ہوتا ہے جانکری کے ابحاؤ میں کئی بار کچھ ایسے غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا صحت پر بڑا اثر پڑتا ہے پیریٹس کے دوران صاف صفائی اور کھانپان کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے صفائی میں ہوئی ایک چھوٹی سی چوک بھی بڑی بیماری کی وجہ بن سکتی ہیں ایسے میں اس دوران صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں پیریٹس کے دوران صاف صفائی سے جڑی یہ وہ باتیں پانچ باتیں ہیں جن کے بارے میں کم ہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے پہلی بات صحیح سانیٹری پیٹ کا شناف کرنا بہت ضروری ہے سانیٹری پیٹ ایسا ہونا چاہیے جو فلو کو جلدی اور آسانی سے سوکھ لے دوسرا اگر آپ دن بھر میں صرف ایک ہی سانیٹری پیٹ یوز کرتی ہیں تو اپنی اس عادت کو فوراں بدل دیں وششیوں کی معنی تو ہر چھ گھنٹے پر سانیٹری پیٹ چینج کر لینا چاہیے اور نہ اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے تیسرا پیریٹس کے دوران خود ہی صاف صفائی کا پورا دھیان لکھیں پیٹ چینج کرنے کے دوران پرائیویٹ پیٹ کی صفائی ضرور کریں روزانہ نہ آئیں چوہتا اس دوران کیمیکل پروڈکٹس کے استعمال سے پرہنس کریں پانچوہ یوزڈ سانیٹری پیٹ کو سہی طریقے سے ڈیسپوس کرنا ضروری ہے ڈیسپوس کرنے سے پہلے اسے ایک پیپر میں لپیٹ دیں آپ اسے ضرور پرائی کیجئے تھانکس پور وچنگ اوہ ویڈیو پلیز آئکن سبسکرائب اوہ چانل تھانکیو بائی موسیقی